سلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر آپ کا ویب ڈیزائننگ کا ٹیچر تو ہم لوگوں نے ویب ڈیزائننگ کے تمام ٹیگز کو ون و ون کر کے کنٹرول کر رہے ہیں آج باری ہے ایچ آر ٹیگ کی اس کو بھی کر دیتے ہیں ہم لوگ یہاں سے کروز تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہاں تک ہم نے کام کر لیا ہے دن کنٹرول اس کر لیتے ہیں سیو اور چلتے ہیں سبلائم ٹیکسٹ کی اوپر ایس یو بی تو یہ ہے اپنے پاس اپنا ایڈیٹر سبلائم ٹیکسٹ سبلائم دس ون لوڈ کرتے ہو دیکھتے ہیں کہ ایچ آر کیا کام کر سکتا ہے ہمارے لیے پہلا کام تو آپ نے آتے ہیں اس فائل کو کر لینا ہے ڈیکسٹوپ پہ سیو کچھ بھی نام لکھ لیں اس کا اپنی مرضی کی جگہ پر میں ڈوکومنٹ میں اس کو سیو کر لیتا ہوں نام اس کے باہر لکھ لیتا ہوں جس ون ایچ آر ڈوٹ ایش ٹی ایمل اس کے بعد یہاں ڈی او سی لکھنا ہے آپ نے اور کی بورڈ سے کنٹرول اور نیچے سپیس بار وٹن پریس کرنا ہے انٹر کرنا ہے تو آپ کے سامنے آٹومیٹک کوڈ لکھا آ جائے گا اور یہ اس کا سکریپ ٹیگ میں نے ختم کیا اور یہاں میں کیا کر دیتا ہوں آپ کو ایچ آر ٹیگ سمجھانے کی کرتا ہوں کوشش ابھی تک ہم دنگوں نے سیکھا کیا کیا ہے وہ ہم دوبارہ دیکھیں تک کہ میں انہی میں سے ٹیگ لگا ہوں جیسے کہ ہم نے ایچ آر ٹیگ بھی سیکھ لیا ہے تو میں اے کر دیتا ہوں یہاں پہ ایچ آر ٹیگ میں نے لکھا یہاں پہ ایچ آر ٹیگ اور ایچ آر ٹیگ کیا کلوز اور اس کے اندر ٹیکس لکھا ہے ویلکم اوکے جی اور ہم کیا چاہتے ہیں اسے کنٹرول اس کر کے دیکھنا پہلے تو چاہتے ہیں کہ یہ ہوا کچھ کے نہیں ہوا تو ہم چلتے ہیں ڈوکومنٹس میں ویریفائی کر لیتے ہیں کہ جو فائل میں نے ابھی سیو کی ہے ایچ آر کے نام کی اوپن ہو پاتی ہے کہ نہیں اوپن ہوتی یہ جی میرے پاس ویلکم لکھا آ چکا ہے اب مجھے کیا چاہیے اس کے نیچے ہوریزنٹل لائنیں کریئٹ کرنی ہے تو وہ کیا کروں گا میں ایک ٹیگ لگا رہا ہوں ایچ آر کا ایچ آر صرف لکھا کنٹرول اس کیا وہاں آکے ریفرش جسٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ پائیں گے اس ٹیکسٹ کے فورا نیچے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ڈیوائیڈ کے لئے یوز کے جاتا ہے ایچ آر کی لائن کہ اوپر کوئی چیز لکھیں اس کے نیچے تو ایچ آر کا چیز استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ تھوڑا سا اور کلیے کرتے ہیں یہاں پر اپنے مارکی ٹیگ لگا دیتا ہوں ایم کو ٹھیک کر لیتے ہیں مسٹیک ہوگی ہے ایم لکھنے میں تو کوئی بات نہیں اب لکھا گیا ہے اس کا ٹیگ آپ کلوز بھی کر لیجیگا اصولاً تو میں کلوز بھی کر دیتا ہوں جی کچھ ہوں اب چیک کر لیتے ہیں یہاں کو تھوڑا سا اور کنسپٹ اچھا مل جائے گا اوپر ایک چیز جو اینیمیٹوری ٹیکسٹ موو ہو رہا ہے اس کے نیچے چھوٹی سی منہ لائن لگا کے اس حصے کو ڈیوائیڈ کیا ہوئے اچھا ایچ آر کے کچھ اٹریبیوٹ بھی ہے تین وہ کون کون سے ہیں اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچ آر میں ایک تو ہوتا ہے ہم اس کا کر دیتے ہیں سائز سائز از ایکول ٹو میں کر دیتا ہوں فائیو کنٹرول ایس کر کے دیتے ہیں کہ کوئی فرق پڑا فائیو کرنے سے ریفرش کرتے ہیں کچھ تو فرق پڑا ہے لیکن سمجھ نہیں آپ کو آیا ہوگا کیا فرق پڑا ہے فائیو کو میں کر لیتا ہوں بیس ٹوئیٹی کیا میں نے اب چیک کرواتا ہوں تو کچھ فرق سمجھ آیا ہوگا یہ لائن ڈبل ڈبل سی ہونے شروع ہوگی اس کے بعد اس کی جو ہائٹ ہے اس کا سائز وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے لیکن مزا نہیں آرہا دیکھنے میں ہمیں ایک اور کام کرتے ہیں ہم ساتھ ایک اور ایٹیبیوٹ ہے اس کا کلر آپ ساتھ کلر ایڈ کر لیں میں لائکہ ریڈ کلر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو پرومیننٹ ہو کے نظر آ جائے تو کچھ یہ دیکھیں اب یہ ہے اپنے پاس ایچ آر کی لائن اس کا ہائٹ جتنی آپ کو ریکوائیڈ ہے جیسے اس کی میں کہہ لیتا ہوں فائیو تو آپ کو فائیو نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اتنی کہ مجھے صحیح لگ رہی ہے میں نے اس لئے اس کو فائیو کر دیا لاس چیز میں رہ جاتی ہے اس کی وہ آ جاتی ہے جس کی ہائٹ نہیں اس کی ورث اس کی ورث میں آگے میں کہہ لیتا ہوں like only 500 تو یہ آپ کی جو لائن کی ورث ہے وہ کتنی ہوگی اس کا فیصلہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہو کہ پورے پیج پہ ڈیوائیڈ ہو یا اس میں سے half کرنا جتنا بھی کرنا چاہتے ہو آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کے لیے یہ ٹیک تھا ہمارے پاس ضروری اہم important چیز تھی جس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا اس لئے میں نے آپ کو یہ سارا clear کر دیا ہے آپ اسے کچھ نہیں لکھو گے تو automatically وہ اس کو full butter fully استعمال میں لے آئے گا امید کرتا ہوں یہ سارے point آؤ کے سمجھ آ چکے ہوں گے اگر یہ clear ہو چکے ہیں سمجھ آئے ہیں تو اس ویڈیو کو like share comment ضرور کیجئے گا چینل پہ first time آئے تو اس کو subscribe کیجئے گا تو ملکہ ہوگئے کہ next ویڈیو میں تاکہ آپ ان چیزوں کو اچھے سے cover کر سکیں تو مجھے دیں اجازت تمام دوستوں کے طرف سے اللہ حافظ بائے بائے